ہیلو اسلام علیکم میں ہوں سونیا شیخ ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اورنش بیل پاودر ہم گھر پر کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کو ایک لمبے عرصے تک کے لیے کیسے محفوظ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ بچوں کی فیرنیس کے لیے فائن کوالٹی کا اورنش بیل پاودر آپ گھر پر اس پاودر سے کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا مالٹے زمین پر پائے جانے والے سب سے زیادہ فائدہ مند پھلوں میں سے ایک پھل ہے مالٹے کے چھلکے جن کو ہم عام طور پر ضائع کر دیتے ہیں وہ ہمارے جسم اور بالوں کے لیے اتنی فائدہ مند ہیں جتنا کہ مالٹے بزاتے خود مالٹے کے چھلکوں کے فائد نہ صرف ہمارے جسم بلکہ ہمارے بالوں اور دانتوں کے لیے بھی بہت سے زیادہ ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت سی کمپنیز کے اورنش پیل پاورڈرز مارکیٹ میں اویلبل ہیں لیکن برینڈڈ اورنش پیل پاورڈرز لینے سے پہلے ہمیں کچھ مسائل کا سامنا ہے جیسا کہ اورنش پیل پاورڈرز ایکسپینسیو ہو سکتے ہیں ہمیں خدشہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے کچھ ملاوٹ کی ہوئی ہے بعض اوقات اورنش پیل پاورڈرز ایسلی اویلبل نہیں ہوتے ہمیں انہیں ڈھونڈنے کے لیے کافی تو کو دو کرنی پڑتی ہے ایون کہ اگر اورنش پیل پاورڈرز ایکسپینسیو نہ بھی ہوں تب بھی ہمیں ان پر کچھ نہ کچھ پیسہ خرش کرنا ہی پڑتا ہے تو اگر تھوڑی سی مہنے سے گھر پر ہی ہمیں بغیر پیسہ خرش کیے اورنش پیل پاورڈر برانے کا طریقہ آ جائے تو اس سے بہتر بات ہی کوئی نہیں سب سے پہلے میں آپ کو اورنش پیل پاورڈر کے مختصرن تھوڑے سے بینیفیٹس بتاتی ہوں پھر آپ کو بتاؤں گی کہ میں اورنش پیل پاورڈر گھر پر کیسے تیار کرتی ہوں اور اسے کیسے محفوظ رکھتی ہوں ایک لمبیر سے تک کے لیے اورنش پیل پاورڈر ہمارے فیس کو گلوئنگ بناتا ہے اس لیے اسے دی آئی وائے فیس پیکس میں ایڈ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اورنش پیل پاورڈر فیس پیکس آپ کو سن ٹینس سے بھی چھڑکارہ دلاتے ہیں اورنش پیل میں سٹرک ایسڈ کافی اچھی خاصی مقدار میں وجود ہوتا ہے جو کہ ہماری سکین ٹون کو لائٹن اپ کرنے میں بھی بدد کرتا ہے اور ایز این نیچرل بلیچ کے طور پر یوز ہوتا ہے یہ آپ کے پورٹس کو انکلاؤگ کرتا ہے اور آپ کے پورٹس میں سے ڈرٹ اور ایکسس آئلز کو ریموو کرتا ہے آپ کی پمپلز اور ایکنی کو ٹریٹ کرتا ہے اگر آپ کے فیس پر ایکنی مارکس یا دوسرے سکارز ہوئے رہا ہیں تو ان کو بھی ریموو کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں انٹی آکسیڈنٹس شامل ہوتے ہیں جو کہ ایجنگ کے پروسس کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں آپ کے رنکلز کو سیگنگ سکین کو فائن لائنز کو اور ڈرک سپارز کو ریموو کرتے ہیں ان میں موجود انٹی آکسیڈنٹس اور وائٹامن سی آپ کی سکین ٹون کو لائٹن اپ کرتے ہیں ایون کہ اگر آپ اورنش پیل پاوڈر کو ریگولرلی اپنی سکار پر اپلائی کریں تو یہ آپ کے بالوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے یہ تو ہوگے اورنش پیل پاوڈر کے مختصرن سے کچھ فوائد اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اورنش پیل پاوڈر آپ گھر پر کیسے تیار کر سکتے ہیں اگر یہاں تک ویڈیو پسند آئی ہے تو make sure like this video and subscribe to my channel تو ٹاپی کی طرح واپس چلتے ہیں اورنش پیل پاوڈر گھر پر تیار کرنے کے لیے آپ کو افکورس چاہیے ہوں گے صرف اور صرف مالٹوں کے چھلکے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس 7 سے 8 مالٹوں کے چھلکے موجود ہیں پہلے آپ مالٹوں کو چھیل کر ان کے چھلکے لگ کر لیں گے اور پھر انہیں اچھی طرح سے واش کر لیں گے تاکہ ان کے اوپر سے کوئی بھی دست مٹی یا کچھ بھی گند بلا ہے وہ اتر جائے اور چھلکے بلکچ ساف سترے ہو جائیں اس کے بعد آپ مالٹوں کے چھلکوں کو اس طرح سے باریک پری کاٹ لیں گے اگر آپ چاہیں تو ان کو اس طرح سے موٹا موٹا کاٹ کر بھی سکھا سکتے ہیں لیکن اس سے فرق یہ پڑے گا کہ انہیں سکھنے میں دیر لگے گی اور پھر انہیں پسنے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو بہتر یہی ہے کہ آپ ان کو اس طرح باریک پری کاٹ لیں جس طرح میں نے یہاں پر کٹا ہے اور پھر آپ کسی کھلی جگہ پر جہاں پر اچھی خاصی دوپ لگتی ہو وہاں پر نیچے کوئی کپڑا یا کوئی بھی شیڑ پچھا کر اس کے اوپر ان چھلکوں کو پھلا دیں گے سارا دن ان چھلکوں کو آپ دوپ میں پڑا رہے دیں گے اور رات کو سمیٹھ کر واپس رکھ لیں گے بلکل اسی طرح دوسرے دن بھی آپ نے صبح سے شام تک ان کو دوپ میں پھلائے رکھنا ہے تقریباً تین سے چار دن لگیں گے اور آپ کے چھلکے جو ہیں وہ بلکل ٹھیک طرح سے سوک چکے ہوں گے پھر ان سوک کے ہوئے چھلکوں کو آپ نے گرائنڈر میں ڈالنا ہے اور اچھی طرح سے گرائنڈ کر لینا ہے یہاں تک کہ ان کا پاوڈر بن جائے اس کے بعد آپ نے اس پاوڈر کو چھلنے کی وجہ سے چھان لینا ہے اور جو پھوک آخر میں نکھلے گا اسے آپ نے ضائع بلکل نہیں کرنا وہ پھوک آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی پیڈی کیور میں اور چھننا ہوا پاوڈر جو ہمیں ملے گا وہ ہوگا ہمارا اورنش پیل پاوڈر جو کہ بلکل ریڈی ہے اپلائی کرنے کے لیے اپنے فیس پر اپنی باڈی پر نیک پر ہر جگہ پر آپ اس اورنش پیل پاوڈر کو اپلائی کر سکتے ہیں اس پاوڈر کو محفوظ کرنے کے لیے سب سے پہلے جب آپ یہ پاوڈر بنا لیں گے تو اس سے ایک دفعہ پھر آپ دوپ میں پھلا کر رکھیں گے تاکہ اس میں اگر تھوڑی بہت نمی رہ گئی ہے تو وہ بھی خوشک ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو ایک جار میں محفوظ کر لیں گے اور وقتا پہ وقتا آپ اس پاوڈر کو جار میں سے نکال کر دوپ میں پھلاتے رہیں گے تو مہینے میں تقریباً دو بار ہم اس پاوڈر کو اس جار میں سے نکالیں گے اور ایک دفعہ دوپ لگوا لیں گے میک شور کرنے کے لیے کہ اس میں بلکل بھی کسی قسم کی نمی نہیں ہے اور یہ پاوڈر خراب نہ ہو اس ہوم میڈ اورنچ پیل پاوڈر کو مرد اور خواتین دونوں یوز کر سکتے ہیں یہ بلکل سیف ہے دونوں کی سکین کے لیے اگر آپ بچوں کی سکین پر اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں بچوں کی فیرنیس کے لیے تو اس پاوڈر کو آپ نے مزید فائن کوالٹی میں کرنا ہے فائن کوالٹی میں بچوں کے لیے قصہ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں یہاں پر اس پاوڈر کی فائن کوالٹی حاصل کرنے کے لیے آپ پہلے ایک برطن پر ململ کا کپڑا ڈالیں گے اور اس کے اوپر اس پاوڈر کو تھوڑا سا ڈال کر اس کو چھاننے کی کوشش کریں گے ململ کے کپڑے سے چھنا ہوا پاوڈر جو ہمیں ملے گا وہ بلکل ہی ملائم اور فائن کوالٹی کا ہوگا اس پاوڈر کو آپ بچوں کی سکین پر اپلائی کر سکتے ہیں چونکہ بچوں کی سکین بہت نرم اور ملائم ہوتی ہے اس لیے ان کے اوپر اپلائی کرنے والی چیزیں بھی بہت ہی فائن کوالٹی کی اور نرم ہونا سکیم میں چاہیے تو یہ فائن کوالٹی کا نکلا ہوا اورنج پیل پاوڈر بچوں کے لیے بلکل سیف ہے آپ اپنے بچوں کی فیرنیس کے لیے اس کو بچوں کے فیرنیس پیک میں یوز کر سکتی ہیں اس پاوڈر کو آپ پوری گرمی اپنے پاس سیف رکھ سکتی ہیں بشرتے کہ آپ اس کو وقتن فوقتن دوپ لگواتی رہیں آنے والی دنوں میں میں اس اورنج پیل پاوڈر کو یوز کرتے ہوئے فیس گلوئنگ ہیر شائننگ اور ٹیتھ وائٹننگ پر بہت سی ریمیڈیز اپلوڈ کرنے والی ہوں تو سٹے ٹونڈ فار دوست ویڈیوز اور بہت امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے یہ ویڈیو ہیلپ رو ثابت ہوئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو make sure like, share, comment and subscribe to my channel بہت جل پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ